دنیا پور سہی جہاں پر جھوڑا آج سے انشچت کالین ہرطال پر چلے گئے ہیں مانگے پوری نہیں ہونے کے قرار آج سے آپ آس سیوائے بھی بند کر دی گئی ہیں دنیا ڈاکٹروں کی ہرطال سے سواس ویدائیں ٹھپ ہو گئی ہیں آپ کو بتاتے کہ سٹیپ اینڈ بڑھانے کی مانگ کو لے کر بدھوار سے سبھی دنیا ڈاکٹر ہرطال کر رہے تھے میکہرہ میں بھرتی کارہ سو مریض رہیں گے سینے ڈاکٹر کے بھرو سے یعنی کہ آپ کو بتا دے کہ جو تقریباً ایک ہزار سے زیادہ مریض ہے جن کے بھرو سے آپ سینے ڈاکٹر کے بھرو سے رہیں گے آپ آس سیوائے بند کر دی گئی ہیں ہرطال سے سواس ویدائیں پر بہت برا اثر پر سکتا ہے اور آپ کو بتا دے کہ بدھوار سے جو جنے ڈاکٹر ہرطال پر چلے جائیں گے اور جنے ڈاکٹر نے بھائی کیا ہمارے ساتھ لائف جڑے ہیں ہیمند شرما رائپور سے ان سے ہم جانتے ہیں کہ آخر کار جس طرح دیکھا جائے کہ جنے ڈاکٹر نے پہلے چیتا نہیں دے رکھی تھی کہ یدی ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی ہے تو وہ انشتکارین ہرطال پر چلے آئیں گے کام بند کر دیں گے سواس سوائے پوری طرح بند کر دیں گے حالاتوں کی بات کریں تو اب وہ میڈیکل کولیج جو کی کیا استطیق بنی ہوئی ہے کتنے لوگوں کا علاج چل رہا ہے کتنے لوگوں کا پینڈنگ ہے اسکرال کی استطیق کیا کچھ کہہ رہی ہے دیکھیں ساتھ اسٹائی پرینٹ بڑھانے کی مانگ کو لے کر یہ پچھلے دو دنوں سے ہرطال پر تھے اور انہوں نے 48 گھنٹے کا آلٹی میٹم سرکار اور اسپطال پربندن کو دیا تھا کہ اگر ان کے مانگیں نہیں مانی جاتی ہے تو وہ سکروبار سے یعنی آج سے انشتکارین ہرطال پر چلے جائیں گے تو آج انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ آج سے وہ انشتکارین ہرطال پر ہیں اور اس سے اب اپات کارلین جو سیوہ ہے وہ بھی بند رہے گی کیونکہ پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 48 گھنٹے کا بڑھم دیا اگر سرکار نہیں مانتی تو ہمیں اپات کارلین سیوہ ہے وہ بند کرنا پڑے گا تو اب اپات کارلین سیوہ بھی آج سے بند ہو جائے گی اگر اپات کارلین سیوہ بند ہوتی ہے تو پوری طریقے سے جو سواسط بیوستہ ہے جو سواسط سیوہ ہے وہ پوری طریقے سے تھپ ہو جائیں گی کیونکہ اسپطال میں بھی 1100 مریض ہیں اور قریب 1500 جو ابھی سے سک گئے ہیں ڈاکٹر سے ہیں ان کے بھروسے 1100 مریض رہے گا مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی سنکھا میں مریض ہوں گے اور درکلوں کی سنکھا کم ہے تو نیشت طور پر جو بیوستہ ہے وہ پوری طریقے سے چنمر آئے گی حالانکہ اب دیکھنے والی بات ہی ہوگی کہ ان کی مانگوں پر کیا ویچار کیا جاتا ہے اور کیا ویکلپک بیوستہ جو اسپطال پرابندن ہے وہ کرتا ہے کیونکہ اگر ویکلپک بیوستہ پوری طریقے سے نہیں ہوئی تو نیشت طور پر ایک گمبیر چنٹا کی بات ہو سکتی ہے نہ صرف اسپطال پرابندن کے لئے نہ وہ سرکار کے لئے کیونکہ اگر مریض کی حالت بگڑتی ہے تو سیتھے طور پر اس کا جمع دار سرکار کو مانا جائے گا حالانکہ جنئر ڈاکٹروں کی بھی یہ جمع داری ہے لیکن وہ اپنی مانگوں پر اڑے ہوئے ہیں اور آج سے انیشت کالین ہرتال انہوں میں شروع کر دیا ہے حمد یدی بات کی جائے ہیں یدی بھوپال میں بھی ایک بار اس طرح کا جو ڈاکٹرین ہرتال کی تھی جنئر ڈاکٹرین نے تو اس دوران یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ہدایت دی تھی جو میڈیکل کالیج پربندن ہے اور ساتھ میں جو ڈی ایمی ہے ان سے بات کی تھی کہ دن کی مانگیں پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ انیشت کالین ہرتال پر چلیں گے ہوا بھی وہی لیکن جو اس ہرتال کا پرتیجن دیت کر رہا تھا ان کے خلاف ڈی ایمی نے ایکشن لیتے ہوئے انہیں تتکال برخواست کر دیا گیا تھا اور انہیں چہتابنی جی تھی کہ اگر اب ہرتال کی انیشت کالین ہرتال کی تو انہیں برخواست کر دیا گیا تو کیا ایسا ڈی ایمی جو ہاں کی رائیپور کے ہم بات کر رہے ہیں تو میڈیکل کالیج کے ہم بات کر رہے ہیں ڈی ایمی کی بات کریں یا ہم سواست مہکوے کی بات کریں یا چکستہ سکشہ رائیپور کی بات کریں تو کیا اب تک ویبھاگ ایکشن لینے کے موڈ میں نظر آ رہا ہے دیکھیں سرد ماتر دو دن جنئے ڈکٹروں کے ہرتال کو ہوئے ہیں اور ایسی ستی رائیپور میں نہیں دیکھ رہی ہے ڈی ایمی کی بات کر جائے تو ابھی کوئی بھی کڑا ایکشن انہوں نے ان کے خلاف نہیں لیا ہے لیکن آج سے انہوں نے ہرتال کا اعلان کیا ہے اب اس کے بعد کہیں نہ کہیں ان پر کروائی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر یہ ہرتال پر چلے جاتا تو سیدھا پروہاو مریجوں پر پڑے گا سواس بیوستہ پر پڑے گا اگر سواس بیوستہ پر پڑے گا اگر بیوستہ پروہاو پڑتا ہے اسپتال پر بندن پر روٹا ہے تو نشید طور پر اگر جو جنیا ڈاکٹر ہیں اگر اپنی بھانگو کوک لے کر آڑے رہے اور ہرتال میں واپس نہیں لڑتے تو ان پر کروائی نشید طور پر ہوگی کوئی نہ کوئی کڑا ایکشن ان پر ضرور لے گا کیا لگتا ہے حیمد جس طرح ہم بات کریں ڈی ایمی کی جو آپ بتا رہے ہیں جو امبیٹکر کالیج کی ہم بات کریں جو کوئی وہاں پر استحت ہے اس میں یہ بھی سنا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے تیس اتریک ڈاکٹر کی ڈیمانڈ کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تیس ڈاکٹر اتریک مہیہ کرانے کی بات کی ہے سواس ڈباگ سے تو سواس ڈباگ نے انہیں ویکل کی طور پر تیس ڈاکٹر مہیہ کرا دی لیکن یہ بھی ہم بات کریں دوسرے ڈاکٹر اسپدالوں کی یا داؤ کلیانڈ سنگھ سوپر اسپدال کی بات کریں انہیں میڈکی کالیج کی بات کریں تو وہاں اس سے بگڑ نہیں سکتی کیا دیکھئے جو دونوں سرکاری اسپدال ہیں چاہے میں امبیٹکر کی بات کروں چاہے یہاں پر جو ڈی کئی ایس ہے اس کی بات کروں دونوں جگہوں پر وکلپی گوستہ کرنے کا دعویہ سرکار اور اسپدال پر بندن کیا ہے حالانکہ میں اگر امبیٹکر اسپدال کی بات کروں سرپون کے بھروسے رہیں گے اور دی سو ڈاکٹر میں وشیسگی بھی سامل ہیں تو کلپک بیوستہ کی ہے اور کچھ کیا بیوستہ سرکار کر پاتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی چلیے احمد آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گا ہم لگاتار آپ سے اور بھی خبروں سے مخاطب ہوتے رہیں گے بہرحال آپ کو بتا دے کہ میڈیکل کالیج رائیپور میں اس وقت جونئر ڈاکٹر کی ہرتال جاری تھی اور آپ